جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سوکت آبو ملوالی موجود ہے استاد ملک تارک خوان فارمیس والے کی چھت سے جو کموتوں پر شوق کرواتے ہیں یا بسم ملک تارک خوان فارمیس والے کی چھت سے ملک تارک خوان فارمیس والے کی چھت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ کو پتائیے میاں والی میں موجود ہیں اور جس نامر شکسیت کے پاس موجود ہیں میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ کسی تارک کے مہتاج نہیں اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنے فن سے اپنی محنت سے اپنے منفرد نام بڑھایا اور پہچان بڑھایا اور اپنے شوق کو لے کے چل رہے ہیں صرف یہی نہیں ان کے شاگیرد مختلف جگہوں پہ مختلف شہروں میں شاندار پرفارمس دے رہے ہیں وہ لاہور ہو وہ میاں والی ہو وہ کشاب سائیڈ ہو وہ اس طرح اس ساری پٹی میں اگر ہم آگے چلتے جائیں تو آپ کو مختلف جگہوں پہ ان کے ماشاءاللہ شاگیرد ملیں گے اور کیونکہ ان کی پہچان فارمیسی والے اور اسی نام سے بڑھا گروپ بھی پہچانا جاتا ہے اور مبستگی ان کی میاں نظیر گروپ سے اور اپنی ایک مرفرد پہچان اور شناخت الحمدللہ انہوں نے بنا ہی ہوئی گیا اس سے میں نے بتایا کہ جو ٹائٹل انہوں نے جیتا ہے وہ ٹائٹل کو ان سے لے نہیں سکتا کیونکہ جس وقت یہ چیمپئن پنجاب بنے ہیں اور جس طرح کھیکار کر دی گئے اور تو موسم بھی بہت آج کے اور اس وقت کے موسم میں بہت فرق آگیا ہے بہت فرق آگیا ہے اور جسی تبدیلی آگئی ہیں اس میں پر فارم کرنا وہاں پہ تو یہ تھا کہ بیٹھ کے کبوتر مر جانے والا جو سسٹم کہا تھا وہ یعنی اس نے سکت گرمی کار مہتا تھا کہ دو دو تین تین کبوتر ایک پرواز میں وہ خود سنبھال نہیں پاتے تھے اور اُزایا ہو جائے تو اس میں کارکردگی انہوں نے دکھائی اور نہیں ہے اب کچھ ان کی بریڈ کا شوق مہمان آئے ہوئے جیسے پتہ ہی ہے ساہی وال سے بڑا سینئر نام موسمبر نام ستار صاحب بڑا درینا تعلق ہے بہت آج سے نہیں جب میں نے یعنی یہ کہلے صاحبت کا یہ شعبت والا یہ کام شروع کیا اس وقت سے ساہی وال میں ان سے ملاقات ہیں اور ساری زندگی شوق کو انہوں نے بھی ماشاءاللہ دے دی اور مہر واجد صاحب ماشاءاللہ اب ساہی وال کے شوق کو لے کے چل رہے ہیں اور یہ آج شاگرد ہو گئے ہوئے ہیں استاد حاجی ملک تارک آوان فارماسی والے کے یہ تو ان کے بہت پرانے شاگرد نے یاد نہیں ہو بر جب ہم گئے تھے آج دیکھا میں چودہ پندرہ سال تو ہو گئے ہوں گے تقریباً اتنا ہے تو ماشاءاللہ اس وقت بھی انہوں نے ساہی وال کا تاریخی فنکین کیا تھا جب ہم گئے تھے تو حیران ہو گئے تھے کہ جس طرح کہ انہوں نے وہاں پہ انتظام آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے اس وقت ایسے فنکشن نہیں ہوگا آج کل تو آج کل تو عام ہوگیا اس وقت یعنی جس طرح وی وی آئی پی فنکشن ہمیں بالکل ذہن میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ مانگا جو جی جانا ہے جو ٹھیک ہے وہاں پر جا کے ان کے انتظام دیکھ کے تو وہ بھی یعنی مثالی فنکشن تھا اپنے علاقے کا اور میرے خیال میں اس کے جیسے ایک ٹرینڈ بھی ان کے علاقے میں سیٹ ہوا تھا اور اب تو ماشاءاللہ ساہی وال آگے آگے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بہت دن دور نہیں کہ ساہی وال اس پٹی میں سارے پھر اس نظر آیا کرے گا انشاءاللہ کچھ جنوں کے بعد ساہی وال بھی فنکشن کرا دے سارا کٹ وہاں کرائیں ماں صاحب کے لیے رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی آج سب کچھ تشیوی کاؤ ماشاءاللہ ساری زندگی جوگ نو دے دیتی آہ نہیں برپر جی شوق نو دن کی پذر نا دے نکاو نہیں پڑھا جنون دن آل کیتا ہے تک کچھ کمتران دا شوق بھی میرے خال ہونا چاہید ہے آج ایک میٹھا ایک میٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اپنے استاد محترم جناب ملک تارک عوان صاحب فرمیسی والے ان کا شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں ان کا شکریہ دھوا اور اس کے بعد میں شکریہ دا کرتا ہوں ملک رضوان صاحب کا اور حاجی افدرستار صاحب ان کی بڑی کوشش تھی اور ان سے بادچی چلی تو انہوں نے ہمیں موقع دیا آج ہمیں در حضر ہوئے اللہ تعالی مجھے ان کی فرما برداری کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور اللہ تعالی میرے استاد محترم کی تندرستی اور حیاتی والی لمبی زندگی تا فرمائیں ان کو اور ان کی والدہ محترمہ ہمارے بھی امہ جی ہیں ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اللہ تعالی ان کو بھی تندرستی اور سید والی زندگی تا فرمائیں اللہ تعالی ان کی مشکلات دور فرمائیں اور شاگردوں سے کوئی کمی کتائی ہو جاتی ہے تو میں پہلے بھی استاد محترم سے بچہ ہوں انشاءاللہ اور مرد دم تک ان کا ہی شہر دھنا آپ کا مجھے انداز اس لیے بہت پسند آیا کہ ہمیشہ وہ ہے نا وہ شیر ہے سرائی سر نبو ہو کے ہی بھرا کرتی ہے پہمانہ تو کہنے گا اچھت کی ہے جو عالی ضرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھکے ملتے ہیں تو پھل بھی انہی لوگوں کو رکھتا ہے اور پھلدار ٹینی آپ ہمیشہ دیکھیں گے جھکی ہوئی جو وہ آج ہی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اچھتے سے نوازتا ہے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شوق میں نوازیں اور آپ جس کی سرپستی میں آئے ہیں وہ بہت ہی آج بندے ہیں اور شوق کے لیے بے لاؤس چلنے والے ہیں مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کیونکہ میرا جو تعلق ہے ان سے آج کا نہیں اور جس طرح بے لاؤس یہ چلے ہیں کہ کبھی یہ تو ہوتا ہے بندہ کہتا ہے بھائی کرتے ہیں بین کہے اگر آپ کی کوئی چیز پوری کرتے ہیں تو میں آج کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی آج کیس طور تو وہ کہنے کہ ان کا شمار ان کا سیاد میں سے ہے بے لاؤس شوق کے لیے کرتے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت سے بھی نواز آ ہوگا اور ماشاء اللہ ان کا جو آپ گروپ دن دن پچھلے دو تین سالوں میں اگر آپ ان کا دیکھیں ون ٹو ون مقابلوں میں بھی دیکھیں اور کپس میں بھی دیکھیں آپ کو ہمیشہ نمبروں میں نظر آئے تو نیاں والی میں تو ان کے شاگر ویسے نوید صاحب ڈاور والے اسرم خان ہے تو نوید صاحب نے تو بیسے نیاں والی کو محسن خان جی وہ اسی گروپ کے ساتھی ہیں چیمپئن کھلا رہی ہیں تو یہ سرسنہ ہے جی تھوڑا شوان ہونا چاہیے جی یہ سارے آپ کے پاس میرے بابا یہ اتنے جہاں پہ جوسرا آپ کو نظر بہت مائے گا میہ والی میں یہ بھی ایک منفرد کام ہے کہ یہ پہ پپلا والا جو سیرا کوئی ایسا ایسا نہیں ہوگا سب آچھا کلا جی میہ نظیر ساوالے آپ نے چوک کروانا یہ ذمہ داری اب آپ کے ذمہ لیے جی نپائے او سر کھڑے ہی کھڑے 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 جی اسطاد حاجی ملک طارق آوان صاحب کی گھر کی جو مرکزی بریڈ ہے جی مین بریڈ تو اس کا یہ بریڈر ہے اور نار ہے تو یہ آپ کے سامنے پہلے اس کے کلر آپ کو دکھا دیں حاجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملک رضوان آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے دوست حباب یہ حباب کو ہوں اس کو اتر کے جو پر پلہ ہے اس کے بارے میں ہے شہی اور میں یہ بات بتاؤں شاہی کہ استاذ حاجی ملک طارق آوان صاحب نے اس بات کو غلط ثابت کی ہے کہ میہ آنکھ نہیں اڑتی یہ کنسپٹ تھا ہم خود میہ آنکھ شوک سے بھی میڈیا شوک ہیں تو انہوں نے ثابت کی ہے اور یہ دیکھیں آنکھ دیکھیں آنکھ ہمارے ہمارے برڈز گیلری کے دوست اس وقت ہمارے سال لائیو ہیں وہ اس پرندے کو دیکھیں اور ان کے شوق میں اضافہ ہوگا بہت آرہی ہے یہ جس ہے اوریجنل پنجہ دیکھیں اوریجنل پنجہ جس خونی پنجہ کہا گیا ہے یا کووے کا پنجہ آخر کہا جاتا ہے کووے مرحوم مرحوم گلیانی والے استاد حجی ملک تارک آمان صاحب جو کہ فارمیسی گروپ کے سربراہ ہے ہمارے فارمیسی گروپ یہاں پہ ملک تارک آمان صاحب کے نام سے نا جی ہمارا گروپ ماشا اللہ کراچی میں بھی کراچی شوق کر رہا انہوں نے وہاں پہ فارمیسی گروپ اپنا علیدہ سمجھ ہوگا اوریجنل ڈاو والا کبوتر جو ہے نا جی دوستوں کو شوق کر رہے ہیں استاد حجی ملک تارک آمان صاحب کی چھت سے بڑے بڑے نام موجود ہیں صحافت کی دنیا کا بڑا نام سید تراب حیدر نکوی صاحب اور یہ یہ جی اس پارک داب والے کبوتر گر پکیٹی دکھاؤ یہ ایک جی آئی ٹھیک ایک بریڈر تو دکھا رہے ہیں جوڑوں میں ماشاءاللہ آپ کے پاس وہ کبوتر بھی ہوگا جو اس چھت پہ جس نے شام کی پرواز ہی دی وہ کبوتر بھی دکھا ہے بریڈر تو دیکھتے ہی رہتے ہیں جوڑوں میں ڈالا ہوا ہوگا آپ نے لازمی تو وہ کبوتر دکھائیں نہیں تاکہ ہوا سب کو پتہ چلے میاں نظیر صاحب والی جو بریڈر یہ جی وہ کبوتر یا وہ بریڈ جو خالستان استاد میاں نظیر سے منصوب ہے استاد میاں نظیر والے آج ہم آپ کو اس کبوتر کا انتہائی بریق بینی کے ساتھ یہ مادی ہے اس کا شوق کرواتے ہیں یہ جی پر میں میں لے مادی بیمار پار سے ٹھیک لے دوستو آنکھ کا شوک کریں استاد مینزیر والی بریڈ جو استاد حجی ملک تارک آمان صاحب کی چھت پر مادہ ہے یہ عمر کی بھرپور کوشش ہے کہ تمام ذرات دکھا دیے جائیں دوستوں کو پنجا دیکھیں پنجا وہی جو ہر بریڈ میں آرہا ہے تیڑی مادی نہیں اس پر پر لے جو نامنا ایک کی نمبر دو نمبر یہ تیڑی تیڑی اور یہ اڑا بھی ہوا ہے بینٹ بھائی اڑے ہیں کیجی بھادی ہے ساگے کتنا پاہا ہے یہ سادمینزیر والی بریڈ تیڑی ہے وہ یہ ہے یہ جب کتنا پاہا ہے ہے یہ سادمینزیر والی بریڈ یہ ہے یہ سادمینزیر والی بیڈی ہے یہ سادمینزیر ویڈی ہے ایسا اللہ بھی کتنا پاہا ہے آنکھ یہ آنکھ مینزیر والے تیڈی جو بریڈر ہیں آج ملک تارک آمان صاحب کے پاس یہ ہے یہ ایک اور پرندہ یہ ہے ٹیڈی یہ مریقیں آج ملک یہیں یہ ڈی ٹیڈی یہ جو ٹیڈی یہ جو ٹیڈی یہ تھی کلر اروجنل کلر جی اروجنل نہیں کلر میں تو اروجنل پڑی ہوں اروجنل اس نے جو بلکل وہ وائٹ ہوتا ہے وہ کراس میں پھر رہا ہے اور یہ ارکان زد ہے وہ بہت بار اکراس ہوتا ہے اس طرح ہے اس طرح ہوئی امر یہ اپنا چھوڑا تھا نا اس طرح سارا ہے ادھر سیدھر ادھر سیدھر ادھر سیدھر نا اس طرح اس طرح ادھر سر اس طرح اگه يستفاد اگه يسا اگه يسا این طرح ایسا این طرح این طرح موسیقی 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 موسیقی